موسیقی اب ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت سی چیزیں جو ہم زندگی میں پڑھتے وقت سنتے کرتے ہیں جن کو ہم ریسرچ کا نام دیتے ہیں کیا وہ ریسرچ ہیں یا نہیں ہیں یہ دیفرینشیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ریسرچ کی ٹرم جب ہم کسی بھی پروفیشنل کورس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہے لیکن جب عام زندگی میں لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں لفظ ریسرچ کا تو بعض اوقات وہ ریسرچ نہیں ہوتی جس کو وہ ریسرچ کا نام دے رہے ہوتے ہیں اور جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹس کے ذہن میں بھی شاید اسی طریقے سے یہ بات جمع ہو جاتی ہے یا وہ سیکھ لیتے ہیں سو یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے آپ سے یہ سلائیڈ شیئر کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ کن چیزوں کو ریسرچ نہیں کہا جا سکتا جبکہ وہ ظاہراً مروجہ طور پہ لوگ ان کو ریسرچ کہتے ہیں مثال کے طور پہ انفرمیشنز کو گیدر کرنا صرف اور صرف آلیڈی موجود انفرمیشن کو مختلف جگہ سے اکٹھا کر لینا ریسرچ نہیں کہلاتا جبکہ ہم بعض اوقات غلطی سے اس کو ریسرچ کا نام بھی دے دیتے ہیں عموماً جب آپ ٹیلی ویژن پہ کسی اور جگہ کوئی پروگرام سنتے ہیں تو انیلسٹ کہتے ہیں یا پروگرام کے انکر کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم نے ریسرچ کر کے یہ پتا کیا اور وہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف ڈاکومنٹس کے اندر سے انفرمیشن کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں سو انفرمیشن کو اکٹھا کر لینا ریسرچ نہیں کہلاتا اسی طرح فیکٹس کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جمع مطلب مختلف ذرائع سے حاصل کی ہوئے مختلف فیکٹس کو جوڑ کے کوئی چیز بنا لینا یہ بھی ریسرچ نہیں کہلاتا یعنی ٹرانسپورٹیشن آف فیکٹس جو ہے نا ایک لوکیشن سے دو یہاں لوکیشن سے مراد کوئی جگہ نہیں ہے یہاں لوکیشن سے مراد ہے ڈاکومنٹس ہیں ریپورٹس ہیں پیپرز ہیں آپ ایک چیز کے بارے میں مختلف ریپورٹس میں سے انفرمیشن لے کے ان کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان جو کانفلیکٹس ہیں ان کو ریزولو کر کے اس کو بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ریسرچ کی ہے یہ بھی ٹیکنیکل معنوں میں ریسرچ نہیں کہلاتی یہ صرف ایک ایفرٹ ہے انفرمیشن کو مختلف جگہ سے اکٹھا کرنے کی تیسری چیز اس میں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی انفرمیشن جس کو دھوننا مشکل ہوتا ہے جس کو تلاش کرنا یا مختلف ذرائع سے انفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل انفرمیشن ہم نے کہیں سے دھونڈی جو آن آدمی کو نہیں مل پاتی تو ہم اس کو ریسرچ کا نام دے دیتے ہیں جبکہ یہ بھی بات اصل میں درست نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مشکل کام ہے یہ ایفرٹ مانگتا ہے لیکن یہ ریسرچ نہیں ہے کہ آپ انفرمیشن کو ڈک ڈاؤن کریں اور مختلف پیسز آف انفرمیشن کو اکٹھا کر کے ان میں سے کوئی ایک پیس آف انفرمیشن جنریٹ کریں جو کہ ڈائریکلی ان میں نظر نہ آتا ہو ایسا کر دینے کو بھی ریسرچ کا نام نہیں دیا جاتا سو آپ جب بھی اپنے پڑھائی کے دوران یا اپنے تھیسز کے وقت یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ہم کوئی ریسرچ کر رہے ہیں تو اپنے ٹاپک کو سیجیسٹڈ ٹاپک کو سامنے رکھئے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ ان میں سے تو کوئی کام نہیں کر رہے جس کو آپ ریسرچ کا نام دے رہے ہیں اچھا یہ کام تینوں ریسرچر کرتا ہے لیکن یہ اس کی پوری ریسرچ کا ایک حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ اٹس سیلف ریسرچ نہیں ہوگی سو آپ نے اپنے ٹاپک کو اس کے اگینسٹ انیلائز کر لینا ہے اچھا جب یہ چیزیں میں نے کہا ریسرچ نہیں ہوتی تو پھر ریسرچ کیا ہوتی ہے ریسرچ کا ایک پورا میکنزم ایک پروسس ہے جس میں سب سے امپورٹنٹ بات کسی پرابلم کا ہونا ہے یعنی آپ کی سلائیڈ میں آپ دیکھیں جہاں نمبر ون لکھا ہوا ہے یہ ایکچولی آگے سیکوینس میں سارے نمبر ہوں گے تو یہاں سے آپ دیکھئے تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے پرابلم کی آئیڈنٹیفیکیشن سے شروع ہوتا ہے اگر آپ انفرمیشن اکٹھی کرتے جائیں صرف اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اپنے نالج میں اضافے کے لیے لیکن وہ کسی پرابلم کو حل کرنے میں کام نہیں آنی تو یہ ریسرچ نہیں کہلا سکتی اسی طریقے سے دوسرا سٹیپ اس میں کیا ہوگا کہ اس کے گولز لکھے ہوں گے آپ کے پاس پرابلم سالو کرنے کے لیے کون سے مائل سٹونز آپ نے تہہ کیے کن کن چیزوں کو آپ سٹیڈی کریں گے تو اس پرابلم کا حل ملے گا یہ بھی ڈیلینیٹڈ ہوگا لکھا ہوا ہوگا اسی طرح پھر ہم ان اوبجیکٹیوز کو اس کے چھوٹے یعنی ریسرچ قویسنز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پھر ان قویسنز یا ان ہائپوتسز کے اگینس ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ایک ریسرچ پلان بناتے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس پلان کے مطابق پھر ہم اس ڈیٹے کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور وہ انٹرپریٹیشن ان سوالوں کے اگینسٹ ہوتی ہے جن سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے آپ نے آپ کو اس پروسیس میں شامل کیا تھا یا ڈالا تھا اگر آپ کی ریسرچ کسی پرابلم سے شروع ہو کے اوبجیکٹیوز پھر ہائپوتسز پلان ڈیٹا کلیکشن اور انٹرپریٹیشن اگینسٹ دوز اوبجیکٹیوز جن کے اگینسٹ ہم ریسرچ شروع کی تھی ان اوبجیکٹیوز یا ان قویسٹنز کے جواب دینے کے لیے ڈیٹا کو انٹرپریٹ نہیں کر رہے تو یہ ریسرچ نہیں ہے یہ پورا سائیکل کمپلیٹ ہوگا جو پروبلم کی موجودگی سے شروع ہوتا ہے اور اس پروبلم کو جب آپ نے جن حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے ان تقسیم شدہ حصوں کے جواب دینے کے لیے ڈیٹا انٹرپریٹ کرتے ہیں تو یہ پروسیس ریسرچ کہلاتا ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی طرح کی کوئی اور ایکٹیوٹی کریں جو آپ کے علم اضافہ کرتی ہو صرف لیکن اس پروسیس کو فالو نہ کرتی ہو تو اس کو ریسرچ کا نام نہیں دیا جا سکتا